بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گی خیریہ سی ہوں گی اور اپنی پریگنسی کے بہت اچھے سے انجوائے کر رہی ہوں گی تو فرینز پریگننٹ فیمیلز کی جب پانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے جسے کہ واتر بیگ ربچر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نومر ڈیلیوری کا ٹائم بہت ہی پاس آ گیا ہے کچھ فیمیلز میں یہ پانی کی تھیلی وقت پانی کی تھیلی کا پھٹنا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب پانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا واتر بیگ ربچر ہو چکا ہے اور جب آپ کا واتر بیگ ربچر ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا آپ کے ایک لائک سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو چلیے فرینز شروع کرتے ہیں ویڈیو تو فرینز عام طور پر جب ڈلیوری کا ٹائم پاس آ جاتا ہے تب یہ جو پانی کی تھیلیا وہ پھٹتی ہے بعض ٹائم یہ تھوڑی وقت سے پہلے بھی پھٹ جاتی ہے جب پانی کی تھیلی پھٹتی ہے تو اس ٹائم کو آپ کو تھوڑا سا ویڈیانر ڈسچارج ہوتا ہے یہ ہلکا سا ہیورن کی طرح کا بھی ہو سکتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسے ہلکے سے پھٹتی ہے کہ آپ کو اس کا بھلکوٹ بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور اگر آپ فرس ٹائم پریگنٹ ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو وارٹر بیگہ وہ رپچر ہو چکا ہے آپ کی پانی کی تھیلی پھٹ گئی ہے تو ایسے میں جب آپ کو فیل ہو کے آپ کا جو وارٹر بیگہ وہ رپچر ہو گیا ہے ایسے میں آپ ایک پیڈ یوز کر سکتی ہیں اگر اس پیڈ کو یوز کرنے پر وہ پیڈ کا کلر یالو ہو چکا ہے اور اس میں سے سمیل آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یورن ہو سکتا ہے پیڈ پر تو اگر پیڈ بلکو ساف ہے اس میں سے کس طرح کے کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ آپ کا امنیوٹک فلیوڈ ہے یعنی کہ آپ کے وارٹر بیگہ جو رپچر ہو چکی ہے بعض افعہ اس وارٹر کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ بھی آ سکتا ہے تو ایسے کیس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ فورا نہیں آپ نے کنسلٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جیسے آپ کو آپ کی ڈاکٹر کہیں آپ نے ویسے ہی ان کی بات کو فولو کرنا ہے تو فرنز جب آپ کا وارٹر بیگ لیک ہو گیا ہے اور اب آپ کو ہسپیٹل جانا ہے تو آپ نے ایک مٹنٹی پیڈ یوز کر لینا ہے تاکہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ خراب نہ ہو جن فیمیلز کو لیبر پین شروع ہونے سے پہلے ہی ان کا وارٹر بیگ رپچر کر جاتا ہے تو ان کو وارٹر بیگ رپچر کرنے کے بارہ گھنٹے کے بعد جو کنٹریکشنز وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ لیبر پین شروع ہو جاتا ہے اس بات کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے کہ جب آپ کا وارٹر بیگ لیک ہو جائے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کا وارٹر بیگ لیک ہونے کے بارہ گھنٹے کے بعد بھی آپ کو لیبر پین شروع نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹرز آپ کو کچھ انجیکشنز دیتی ہیں کچھ میڈیسن دیتی ہیں جس سے کہ لیبر پین کو انڈیوز کروایا جاتا ہے ایسے کنٹریکشنز بھڑ جاتی ہیں اور لیبر پین تیز ہو جاتا ہے جس سے نومر ڈلیوری ہو جاتی ہے اور آپ اور آپ کا بیبی محفوظ رہتے ہیں کچھ فیمیلز میں ہوتا ہے کہ ان کی پانی کی تھالی وقت سے پہلے ہی پھڑ جاتی ہے جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ کے لیے اور بیبی کے لیے خطرناک ہوتا ہے ایسے میں آپ نے سموکنگ نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو وجینل انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا وارٹر بیک ٹائم سے پہلے لیک ہو جاتا ہے یا پھر اس سے پہلے آپ کی کوئی پریگننسی ہے وہ وقت سے پہلے اس کی ڈلیوری ہو گئی وہ پریمچور ڈلیوری کی آپ کی ہسٹری ہے تو ایسے میں بھی آپ کا وارٹر بیک جائے وہ ٹائم سے پہلے لیک کر سکتا ہے یہ ساری کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کا وارٹر بیک جائے وہ ٹائم سے پہلے رپچر کر سکتا ہے اس لئے آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے تو فرینز آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آگی ہوگی کہ وارٹر بیک کا رپچر ہونا کیا ہوتا ہے اور کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کے سیاسی ویڈیو میں تاہم تک کے لئے اللہ حافظ